خوش آمدید ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ بہت جلدی جھے گھر میں بنا سہتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میں نے لیا ہے آدھا کلو ہڈی وری لیا ہے تاکہ اس کی یخنی اچھی مزدار سی نکل کر آئے کون میں نے لیا ہے 3-4 کپ اور ان کو موٹا موٹا پیس لیا ہے کالی میں چلی ہے 1-4 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لیسن 4 سے 5 جب ہے تیل 1 ٹی بل سپون انڈا ایک ادر کون فلار 4 ٹی بل سپون پانی 2 لیٹر لیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھولا ہون کرتے ہیں پھولا ہون کر دیا چھمچ لے لیں گے اویل 1 ٹی بل سپون ہے وہ ایڈ کر دیں گے میں اس میں گوش ڈال دوں گی میں اس میں دیں گے لیسن بھی سار ڈال دینا ہے گوش ڈال دینا ہے اب اس کو ہم جو نا دو تین منٹ لیے بھون لیں گے تاکہ گوش کے جنس میں ختم کریں گے پانی ڈریکٹلی نہیں ڈال دینا ہے پانی ڈال دے سے گوش کی ہلکی سی سمیل آتی ہے تو اگر ہم اس میں تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی گوش کی سمیل ختم ہو جائے پانی ڈال دوں گے پانی ڈال دوں گے پانی ڈال دوں گے آدھے گینٹے کے لیے چھوڑ دوں گے دو لیٹر پانی ڈال دیا ہم نے اور اس کو میں آئے کو بال آئے گا تو پھر اس کو میں فلیم لو فلیم پہ پھر اس کو ذرا آدھے گینٹے پکا لیں لے اس کو شیئر کر لیں گے موڈ در میں گوش کو شیئر کروں یہ فلیم کو میں آف کر دوں ٹھیک ٹھیک یہ ہماری سائٹ میں ہو جائے گوش کو میں نے شرد کر لیا اب چولا ہون کر لیتے اس میں لائن امان رہی اب اس میں میں نے شرد کیا وہ گوش ٹھال دوں چولا میں نے ہون کر دی اس کو فلیم پھڑا سا چولا ہمیں تیز کر لیتے اب یہ جو جو میں نے کون بلینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے ہاں بلینڈ ہے ہاں بلینڈ ہے ہاں اس میں چنگ سٹائپ کے بناتے ہیں اب اس کو ابال آجائیں پانی کو ابال آگیا ہے اب میں اس میں سالٹ ایڈ کر دوں 1 ٹی سپون آپ اس میں ضرورت بھی اپنا سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم کون فلاور کو مکس کر لیں 4 ٹی سپون 4 ٹی سپون پانی ڈال لیتے ہیں اس کو اچھا سا مکس کریں اس کو اچھا سا مکس کریں 1 ٹو ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کریں آپ اپنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو سپرٹ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو سپرٹ کریں میں اس کو ساتھ اور ہم ki دیئے لیکن اسے bubbling تاکہ آپ اپنا چاہتے ہیں اور کانٹ پلارجو اور اس پاس تاہیستہ ڈالیں سلو لی ایک دم سے نہیں ڈال دی جائے گا وہ لنس پڑ گائیں گے سلو لی ایڈ کرنے تاکہ آپ کو جب نی تکنے سائی ہو وہ بھی آپ دیکھتے رہیں فور ٹیبل سپون مرکہ پلالیا تھا اس کو وٹر کے ساتھ اگر اس کو سلو لی ایڈ کر لیں اب اس کا وائل آنا چک ہو گیا میں اس میں ڈائٹ کر دوں انڈا بھی تھوڑا ہلکی ہاتھ سے کھا لیں گے یہ پورا انڈا بھی انڈا چلا گیا اب دو منٹ اس کو پکیں گے پکنے کے بعد اس کو ہم ڈی شاوٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی سوپ ہمارا ریڈی ہو گیا یہ چلی سوس ہے جس بلیک پیپر کے ساتھ سرکہ ڈال کے ہے یہ چلی کے ساتھ سرکہ ڈال کے ہے یہ بریک چلی کے ساتھ ڈال کے ہے اور یہ سویا سوس ہے اب آپ کو اس میں سے جو بھی چیز پسند ہے اس کے اوپر ڈال کے کھا لیں جیسے مجھے کہ چلی سوس پسند ہے تو میں ہلکا سا چلی سوس کو ڈالوں گے اور یہ پی لوں گی اس کو آپ کو جو آپ کو پسند ہے وہ ڈالیں اور پیجئے اس کو enjoy کریں اس کے بارے میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور کیا ہے مجھے اس کو امپروو کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے باقی پیئے اور انجوائے کریں بچوں کو پلائیں میری طرف سے اللہ حافظ اپنا گھر والوں کا اپنا خیال لگے گا